ہلو بچو آج ہم لے کے آئے ہیں کلاس ٹول کے نیوکلیس نابک کے دوسرے بھاگ کو یا دی آپ نے اسے پہلے والے بھاگ یا پہلے والے چپٹر کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکیپسن باکس میں جائیے وہاں پر لنک مل جائے گا چلیے بچو کوسن نمبر چار پڑھ چکے تھے آئیے پانچوہ نمبر کوسن کوسن نمبر ہم لوگ پڑھتے ہیں تھرٹین پوائن فائیب جیسا کہ کوسن میں دیا ہے اے پلس بی ایرو سی پلس ڈی ایسا کوسن دیا ہے اب اس کوسن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو ہیٹ کا فارمولا ہے کیو ایجکول ٹو کچھ اس ٹائپ دیا ہے ایم اے پلس ایم بی دیکھو اے اور بی ادھر ہو گیا اے اور بی اس کے بعد مائنس کیا گیا ہے ایم سی پلس ایم ڈی دیکھو بٹا کیپٹل بھی ہے تو یہاں کیپٹل مالی اگر یہاں اسمال بھی کرتے ہو تو آپ کو یہاں اسمال بھی کرنا پڑے گا ایم سی پلس مائنس ہے نا تو اب یہ کام کریے اے بھی دیکھئے ادھر والا پلس میں ادھر والا مائنس کیا گیا مائنس ایم ڈی اس کے بعد اس بریکٹ ون اور اس کے بعد سی سکوئر اس فارملے کے ادھار پہ ہمیں بیٹا باقی دو نیچے گیوین ہے ان کی ویلو فائن کرنا جیسے پہلے نمبر میں میں کس کی ویلو فائن کرنا ہے اس کو دیکھیں گے پہلے ون ایچ ون اس کی ویلو فائن کرنا ہے یہ ایرو ہے نا ون ایچ تھری اس کے بعد ایرو ون ایچ ٹو پلس ون ایچ ٹو ٹو ٹائمز ہے نا تو دو بالنگ کے بیٹا ہم یہاں پر دیکھیں اس کے لئے ہمیں کرنا کیا پڑے گا اب اس کے لئے فارملہ ہم بنانا جا رہا ہے دیکھیں ایک ایسے کیوں ڈیکول ٹو دیکھیں ایم اے ایم اے ایک کام یہ کر رہا دیکھ لیجئے تو یہ ہوگا ایم بریکر میں لکھ سکتے ہیں ون ایچ ون پلس ایم بریکر میں لکھیں گے ون ایچ تھری مائنس اب ادھا با لکھیں گے ون ایم ون ایچ ٹو اور اس کے بعد پھر مائنس ون ایچ ایم ایم بھی ہوگا تو ایم بھول گئے جو پہلے ہم لکھ لیتے ہیں ایم ون ایچ ٹو اب اس کو دیکھیں ویلو ہم پوٹ کریں کہ اس کو ایک اور ایک دو اور دیکھیں ان ٹو میں سی سکوائر ہے کیا بچو سی سکوائر تو اب یہاں پر کیا ہوگا پہلا نمبر کوشن کو ہم سالو کر رہا رکھیے گا اتنا اس کی ویلو کیا ہوتی ہے دیکھیں ون کا مطلب ہائیڈروجن ہوتا ہے کیا ہوتا بیٹا اب آپ کو کچھ ویلو یاد کرنی پڑے گی جو کہ میں یہاں پر دے دے رہا ہوں ٹھیک ہے کیسے یاد کریں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کچھ ویلو یہاں نوٹ کر دے رہے ہیں آپ اس کو یاد کر لیجئے گا ماس اوپ دیکھئے ماس ون ایچ ون یا ہائیڈروجن کا ماس ہے یہ ون ادھر لکھیں گے تو اور اچھا رہے گا تو جیسے دیا ویسے ہم نوٹ دوسرا ماس جو اس کا اے ایم آوپ ون ایچ 3 ٹھیک ہے یہ اس کا اس کا ماس جو ہے وہ ہے 3.016049 یونٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ماس وہ ہے 1 ایچ 2 ٹھیک ہے اس کا ماس ہے 2.014102 یونٹ ٹھیک ہے اب آگے ہم کیا کریں گے یہاں پر ویلو کو پٹ کریں گے آئیے دیکھتے ہیں جیسے ماس آف ہائیڈروجن اس کی ویلو کتنی ہے بچو اسکوئر بڑکٹ لگانے کے بعد 1.007825 یونٹ میں ابھی بعد میں یونٹ کی ویلو ہم پٹ کر دیں گے ایک ڈیوٹ میں 930.5 ایم ای بی پر سینٹی میٹر کیوب ہوتا ہے اس کو ابھی ہم دیکھ لیں گے یہ یونٹ لکھ دے رہا ہے پلس دوسری کی جو ویلو کتنی ہے اس کی ہے 3.016049 یونٹ اس کے بعد مائنس ایک اور ایک دو ہو جائے گا تو دو گوڑے دو گوڑے دیکھیں ایک اور ایک دو تو دولک دے رہا ہم دو گوڑے ایم کیا آئے گا ایم ون ایچ ٹو آئے گا یہ ہی تو آئے گا اس کی ویلو کیا ہے 2.014102 یونٹ سے بریکٹ بند اور سی سکوئر ہو جائے گا اب ہم اب ہم کیا کرنے جا رہا ہے تو دیکھ لیجئے ان دیکھو ان دونوں کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ایڈ کریں گے اس کو مائنس کریں گے تو کتنا آئے گا سب سے پہلے دیکھو دو دو چاہ دو چھے ادھر کتنا دو دو چاہ دو چھے ایک دم اکوال ہے چلیئے آئی ایم ایڈ کرتے ہیں دیکھیں بٹا جب آپ ان دونوں کو ایڈ کرو گے تو ایڈ کرنے کے بعد آگا 4.023874 ایڈ کر لیجئے گا اس کے بعد مائنس دو کا گوڑا کریں گے دو چو کو آٹھ ٹھیک ہے دو دو کا ملٹیپلائی کریں نا دیکھئے دو کا ملٹیپلائی اس میں کیا دو ایک منٹ یہ یوں ہے نا تو دو دونی چار ہوگا یہ کیا ہوگا چار پھر جیرو کریں گے جیرو پھر دو ایک کم دو پھر دو چو کو آٹھ لاب ٹو فور جائے ایٹ ٹو ون جا ٹو پھر جیرو فائن ٹو ٹو جا فور یہ آ جائے گا یونیٹ میں یونیٹ ہے لائشٹ میں ٹھیک ہے یو ان ٹو سی سکوئر اب ان دونوں کو مائنس کرنے جا رہے ٹھیک ہے آئیے دیکھ لیں اب کیا ہوگا جب اس کو مگھٹائیں گے بٹا تو انسر مائنس میں آئے گا مائنس جیرو پوائنٹ جیرو جیرو فور تھری تھری سی سکوئر یہ آگیا اب ہم اس کے بعد کیا کریں گے یہاں پر ویلو پوٹ کریں گے بہت دھیانس دیکھئے گا ایک یونیٹ برابر نو سو اکتیس پوائنٹ فائیب نو سو اکتیس پوائنٹ فائیب ملین الیکٹرون بورٹ پرتیس سینٹی میٹر سکوئر ہوتا ہے یہ ویلو آپ نوٹ کر لیجئے اس کے بعد بہت دھیانس دیکھئے گا اس کے بعد جب یہ ویلو ہم رکھیں گے یہاں پر یونیٹ جائیں یونیٹ ہونا چاہیے تھا بھول گئے یوں ہے بیٹا اس میں بہت دھیان سے دیکھئے گا یوں لگا دیجئے گا کیونکہ ویلو آئے گی مائنس جیرو پوائنٹ جیرو جیرو فور تھری یونیٹ یونیٹ کی ویلو کتنی ہے نو سو اکتیس پوائنٹ فائیب ایم ای وی اس کے بعد بریکر بند سی سکوئر ہے دیکھئے باہر اور ڈیوائیڈ میں اس کے بھی سی سکوئر ہے تو اس سے یونیٹ سی یونیٹ کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کیا آ جائے گا اس کو جب دیکھئے جب اس کو ہم کلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے تب میرا انسر کتنا آ جائے گا اس کا ملٹی پلائی آپ کو کرنا پڑے گا جب اس میں ملٹی پلائی کریں گے تو مائنس کا فور پوائنٹ جیرو تھری سی three four MEV یہ ہمارا فائنل انسر ہے ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لو آئیے دوسرے نمبر بھی اس میں دیکھ لیتے ہیں ڈائیٹ فارملے تو لگانا ہے آئیے دوسرے نمبر کو سن پہلے دیکھ لیتے ہمیں گیوین کیا کیا ہے پہلے فارملہ دیکھ لیتے ٹھیک ہے جو فارملہ دیا ہے اب اس بات ہمیں ایسے لکھیں گے بیٹا تھوڑا اچھا کر کے نا 6 c12 ٹھیک ایسے لکھیں گے اب 6c12 جب کمبائنڈ ہوتا ہے تو 10ne کیا بنائے گا 20 پلس 2he4 ہیلیم بنائے گا اب اس ٹائپ کا کوششن ہے گھرنے دیکھیں میں ماس میں پتا ہوں جبکہ ماس کیا کیا ہے ماس آف 6c12 اس کا ماس ہے کتنا ہے 12 ہوتا ہے تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا یونٹ میں یا تو کوششن میں دیئے بھی جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی ویلو نہیں دی جاتی ہے تو آپ اس سے یاد کر لیجئے گا گھبرائیے گا دیکھیں یہ کیا ہے کاربن کا ماس ہو گیا جو کی ان دونوں کا کلیر ہو گیا اب ہمیں اس کا ماس چاہیے م10ne20 اس کا ماس کتنا دیوے نہیں دیکھو کوششن میں گیون ہے اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا جو ماس کوششن میں گیون ہے نینٹین پوائنٹ نائن نائن ٹو فور نائن نائن ٹو فور تھری نائن ٹھیک ہے یونٹس یہ ویلو دیا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے گھبرانے کی روز نہیں ہے اور اس کے بعد ہمیں کس کی ویلو چاہیے اب ہمیں چاہیے ایل فا دیکھئے ایم ٹو ہیلیم یہ فور یہ ایل فا ہوا پارٹیکلز ہوتا ہے اس کا آپ کو یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا میں لکھ دے رہا ہوا آپ اسے یاد کر لیجئے گا ٹو سیکس جیرو تھری ٹھیک ہے یہ ہو گیا یونٹ میں یہ چار ویلو ہو گئی اب ہم فارملہ لکھنے جا رہے ہیں اس کو اکارڈنگ کیو ایج اکوال ٹو سکوائر بریکٹ ایم دیکھ یہ ماز ایم یہ سی سکس سی ٹویل پلس یہ بھی دو ہے تو ایم سی سکس سی ٹویل مائنس ادھر والا مائنس ہوگا ایم ٹین این ای ٹوینٹی مائنس ایم ٹو ایچ ای فور سکوائر بریکٹ وند سی سکوائر آئی یہ ساف کی ویلو پوٹ کر لیتے ہیں دیکھئے ایک اور ایک دو یہ دو لکھ سکتے ہیں دو گوڑے اس کا ماس کتنا دیا ہے ٹویل پوائنٹ جیرو کتنا دیا ہے بارہ دس ملو جیرو یونٹس مائنس اس کی ویلو کتنی ہے اس کی دیا ہے نائنٹین پوائن نائن نائن ٹو فور تری نائن یونٹس مائنس اس کی ویلو کتنی دیا ہے اگر اس کی ویلو ہم دیکھیں اس کا ویلی ابھی ہم نے کہا تا یاد کر لیجئے گا فور پوائنٹ جیرو جیرو ٹو سکس جیرو تھری یونٹس سی سکوائر ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیسا solve کریں گے اب ان کو دیکھئے پڑے گوڑا کر لیتے کیوں کی ویلو چاہیے نائن ٹو میں تو اب ہم اس کے بعد کیا کریں گے تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا پڑے گا زیادہ چلا گیا نا کوئی بات نہیں آئیے اب ان کا ملٹیپلائے کرتے ہیں تو چوبیس یونٹس چوبیس پوائنٹ زیرو یونٹس ہو جائے گا اب ان دونوں جب جوڑیں گے تو کتنا آئے گا آئیے دیکھ لیتے ہیں ان دونوں کو جوڑ کر جب بیٹا آپ ان دونوں کو ایڈ کرو گے تو آپ کا انصار آئے گا 15.9898 36 یونٹس یہ بھی یونٹ میں ہیں اب یہ سی سکوائے جب ان کو مائنس کریں گے اب اب آئیے مائنس کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ٹوانٹی فور دیکھ لیجئے ٹوانٹی فور سے ہمیں مائنس کرنا ہے 15.9898 36 جب مائنس کریں گے تو کیوں اس ایکوال ٹو انصار آ جائے گا 8.010164 ٹھیک ہے اس کی یونٹس یہ یونٹس یہ فور ہی ہے یہ یونٹس ہے اور ایکوال میں سی سکوائر اب یہاں یونٹس کی ویلو پوٹ کرنی پڑے گی بچو یہ مائنس کر دیا تھا یہ جڑے گا جڑنے کا بعد یہ معلوم اس کا انصار کیا آئے گا آئیے تھوڑا سا کریکشن کر دیتے ہیں جب ان دونوں کو جوڑو گے تو اس کا انصار آئے گا 23.9999505042 اب جب اس کو مائنس کریں گے تو کتنا آئے ٹھیک بچا کیا یہ 9 95042 یونٹس جب مائنس کریں گے تو اس کا انصار آئے گا 0.004958 آئے گا یونٹس اب یہ ایک یونٹس کی ویلو کیا ہوتی بچو ہم نے بتایا تھا 0.004958 یہ ہوگا ایک یونٹس کی ویلو ہم نے کہیں لکھا تھا یہ دیکھو کیا ہے 931.5 ملین الیکٹرون بولٹ بٹے سی سکوئر اب باہر کیا اس کے سی سکوئر تو اس سے کینسل ہو جائے گا اب ہم یہاں پر ملٹیپلائی کریں گے اس کا ٹھیک ہے یہ 4958 ہو اب اس کا جب ملٹیپلائی کریں گے تو کیوں کی ویلو آ جائے گی کتنا ملٹیپلائی کرنے سائے گا 4.618377 ملین الیکٹرون بولٹ یہ جو بیٹا میرا فائنل انسر ہے ویڈیو کو رکھ کر نوٹ کر لو چلی اچھو ہم لوگ کوشن نمبر 13.6 کو ریڈ کرتے ہیں یہاں کوشن آپ کے سکین پر ہے کیا کہہ رہا پہلے کوشن کو ویڈیو کو رکھ کر نوٹ کر لیں یہاں پڑھ لیں کہہ رہا سپوز بھی ٹھنگس آف فرزن ٹھیک ہے آف ایفیدیا نیوکلیس انٹو ٹو ایکوال فرائیگمنٹ دیا ہے ایک ایلومونیم گیون ہے آپ کو ایج دہ فرزن انرجیکلی پوسیبل آج بائی ورکنگ آؤٹ کیو آف دہ پروسس گیون فرز کا بیٹا ماس دیا ہے ملاب آرین کا ماس ہمیں دیا ہے اور ایلومونیم کا ماس دیا ہے تو آئیے بچو ہم اس رییکشن کو پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں یہ رییکشن جو ہمارا ہوگا وہ کس ٹائپ کا ہوگا دیکھیں یہ رییکشن کچھ اس ٹائپ کا ہوگا جیسے مطلب جب ایفید چھبیس ہوتا ہے اس کا ایٹامک نمبر اس کا ایٹامک بیٹ کتنا ہے فیفٹی سکس جب اس سے ہم رییکشن کرائیں گے تو میرے پاس ٹو ایلومونیم نکلے گا ایل دیکھو اس کا ٹھرٹین ہوتا ہے پلس ٹھرٹین اس کا ہوگا تو دو ایل تیرہ تیرہ چھبیس ہوگا اب اس کا ایٹامک بیٹ ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی ایٹ تب فیفٹی سکس ہو جائے گا اس کو ہم ایسے بھی لی سکتے ہیں ایک اور دو ابھی ہم اس کا اگر ماس نکالیں ہم اس کا ماس بھی پتا ہونا چاہیے آئیے ہم یہاں لکھ دے رہے ہیں ماس ماس آب ٹوانٹی سکس ایف ای اوپر فیفٹی سکس ہے بھی لکھ دو اس کا ماس کتنا کیویں نہیں دیکھو کوسٹن میں دیا ہے دیا ہے نا کیا ہے فیفٹی فائی پوائن نائن تھری فور نائن فور نائن فور یونیٹس ٹھیک ہے فور اب ایسے بنائیں گے یو کی جیسے نہیں بنائیں گے اس کے بعد ہمیں ایک ماس آب دیا ہے ماس آب ای ایل ٹوانٹی ایٹ ایل مونیم ہوتا ہے نا اس کا ماس کتنا کیون ہے اس کا جو ماس ہمیں گیون ہے ٹوانٹی سیون پوائن نائن ایٹ ون نائن ون یونیٹس ٹھیک ہے یہ ماس ہو گیا ہے اس کا اب ہم کیا کرنے جا رہا ہے پہلے کوسٹن کو ریٹ کر لیتے ہیں اچھے سے تو فارمولا اپلائی کرنے جا رہا ہے فارمولا جیسا کی آپ کو بتایا گیا ہے کیو ایج اکوائل ٹو کیا ہوتا ہے بتایا تھا اس ریاکشن کو دیکھ کر ہم لکھیں گے ایم آف ایف ایف ای کا ماس کتنا ہے پہلے ایف ای لکھ دیں گے فیفٹی سکس پھر ہم کیا کریں گے یہاں پھر لگائیں گے مائنس اور ایک اور ایک دو ٹو اینٹو ایم ایل 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 دیکھئے دو کا ملٹیپلائی کیوں کیا گیا ہے کیونکہ یہ ٹو ٹائمز ہے اس وجہ سے ملٹیپلائی کر دیئے گا ٹونٹی سکس اور انٹو سی سکوائر اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ہم ماس کی ویلو کو پوٹ کرنے چل رہے ہیں آج یہ پوٹ کر لیتے ہیں دیکھئے اس کی جو ویلو ہے یہاں پر دیکھئے کوشن میں دیا گیا نا اتنا یہ ویلو میں یہاں پوٹ کر دو رہا ہوں فیپٹی فائی پوائن نائن تھری فور نائن فور یونٹس مائنس ٹو انٹو دیکھئے ماس آف ایل مونیم اس کا ماس یہ دیا گیا ہے ٹونٹی سی ون پوائن نائن ایٹ ون نائن ون یونٹس انٹو میں سی سکوائر اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بچو اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اس میں دو کا ملٹیپلائی کرنا ہے اس سے مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر ہم کرنے جا رہے ہیں پہلے ایک کام کرتے ہیں پہلے دو کا ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ففٹی فائی پوائن نائن تھری فور نائن فور یونٹس ٹھیک ہے اب دیکھئے ہم کیا کریں گے مائنس دو کا ملٹیپلائی کرنے جا رہے ہیں دیکھئے جب اس کا آپ ملٹیپلائی کریں گے تو ملٹیپلائی کرنے پہ 55.963828c2 ہو جائے گا اب ہم ان کا مائنس کرنے چلنے آئیے دیکھ لیں دیکھیں بچو یہ یو ہے یونٹس ہے بار بار اس کو ہم فور سمجھ لے رہے ہیں تو یہ یونٹس رہے گا اس کو آپ دھیان سے دیکھئے گا بیٹا یہ یونٹ ہے ٹھیک ہے یونٹس کی یونٹس ہے یوں کا مطلب اب اس میں ملٹیپلائی ہم نے کیا تھا کتنا آیا اتنا اب ہم کیا کریں گے بٹا اس کو ہم مائنس کرنے چلیں بچو جب آپ اس نمبر اس نمبر کو آپ مائنس کریں گے تو آپ کا انصار آئے گا q is equal to 0.02888 units c square جیسا کی آپ کو بتایا جات چکا ہے اس سے پہلے کی ایک یونٹ is equal to 931 point ایک یونٹ is equal to 931 point کتنا ہوتا ہے 5 mev mev divide by c square ہوتا ہے آئیے یہاں پر value کو put کر لیتے ہیں تو آئے گا 0.02888 into 900 یہ ہو جائے گا جو بھی value وہ value put کر دیا mev میں c square میں باہر کیا ہے c square c square سے c square cancel اب ہمیں ملٹیپلائی کر دینا میرا فائنل انصر آ جائے گا پھر اس میں تھوڑا سام لکھیں گے کیا لکھیں گے پہلے آئیے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں آئیے یہاں پر لکھ دے رہے ہیں جب اس کا ملٹیپلائی کریں گے بچوں تو میرا منصر آئے گا دیکھیں minus میں آتا ہے کیا دیکھیں minus میں آئے گا یہاں پر دیکھیں یہ value زیادہ ہے یہ 9 3 یہ 9 6 ہے تو یہ value minus میں آئے گی یہ اتنا یا رکھئے گا minus میں آئے گی نے اور جب اس کا ملٹیپلائی ہم کریں گے تو میرا انصر آ جائے گا minus کا وہ کتنا آ جائے گا minus 2 6.902 ملین الیکٹرون بورٹ اس کا نام ہوتا بچوں یونٹس ہے یہ heat کا اب دیکھیں میرا کہنے کا یہ مطلب ہے اب دیکھیں یہاں پر جو q آیا ہے یہاں پر سوڑا ہم بتاتے رہے ہیں آپ کو میری بات سمجھئے جو q آ گیا تو q جو ہے q value دیکھیں میرے کہنے کا مطلب q agent negative ہو گیا یہاں پر q is a negative q is a negative اگر کی negative ہے یہاں پر دیکھیں کہ q negative آ گیا negative کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں reaction possible نہیں ہے اس کا مطلب therefore ٹھیک ہے therefore the fusion the fusion is is not possible not possible 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 بیٹا یہ possible ہونے کے لیے q آپ کا positive ہونا بہت جلوری ہے ورنہ not possible ٹھیک ہے possible energy energetically ٹھیک ہے آئیے ہندی میں بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہاں لکھیں گے q ڈناتمک ہے کیوں کیا ہے ڈناتمک ہے اس لیے اس لیے یہاں پر اس لیے اس کا ویکھنڈن سمبھاؤ نہیں ہے اس کا ویکھنڈن سمبھاؤ نہیں ہے سمبھاؤ نہیں ہے ٹھیک بچو یہ آپ کا انصر ہے ویڈیو گروہ کر نوٹ کر لو چلی بچو اگلا نمبر کوشن آپ کے سکین پر ویڈیو گروہ کر پہلے پڑھ لیں کیا رہا کوشن کہہ رہا دیکھئے پی یو کے ویکھنڈن گھڑ بہت ہی کچھ یو سے ملتے جلتے ہیں یو مطلب یورینیم پی مطلب پلورینیم ٹھیک ہے ملتے جلتے ہیں پرتی ویکھنڈن بی مکت اوسط ارجہ چلی بچو کوشن ایک آپ کے سکین پر ہے ویڈیو کو روک کر پہلے پڑھ لیجئے ٹھیک ہے اس میں اوسط ارجہ بھی آپ کو دیا ایک کلو گرام نا پی یو کے سبھی پرمارو بکھنڈن ہو تو کتنی ایمیو میں ارجہ نکلے گی یہ ہمیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ کے سکین پر انگلیس میں بھی کوشن ہے انگلیس میں بھی پہلے ویڈیو روک کر پڑھ لیجئے آئیے میں ایک ایک کر کے گیاد کرتا ہوں دیکھیں بٹا اس کوشن جو نمبر ہے تھرٹین پوائنٹ سیو پہلے آپ اس میں یہ سمجھئے کہ اس میں ہمیں ای ایوریج دیا ہے انہی جی ایوریج دیا ہے ایک سو اسی ایم ای وی یہ گیون ہے اور اس میں کیا ہے بٹا آپ کو پتا ہے این اے ایوگادرو نمبر سوتا ہے ایوگادرو سنکھیا ہوتا ہے اس کی ویلو ہوتی ہے جیرو پوائنٹ ٹو تھری انٹو ٹین کی پاور ٹونٹی تھری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ماس ہوتا دیا ہے ماس کس کا پی ایو کی ماس مطلب ماس آف پی ایو ماس آف پی ایو اس کا جو نمبر ہے وہ لکھ لیجئے گا اسے ہم لوگ ایم سے لکھیں گے ٹھیک ہے دو سو انتالیس گرام ٹھیک ہے یہ ماس ہو گیا دربوان پی ایو کا دربوان بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں اور کیا بچوں اس کے بعد ٹھیک ہے دیکھیں بچوں پی ایو کے ایم گرام میں پرماڑو کی سنکھیا ایم میلی گرام آف پی ایو کونٹین ایٹم اس میں کیا ہوتا یہ فارمولا ہوتا ہے نا پرماڑو کی سنکھیا کا جسے ہم لوگ ایم مان سکتے ہیں پرماڑ نمبر آف ایٹم کو اس کو کیوال ایم مانیں گے ٹھیک ہے اب اس کا فارمولا کیا ہوگا اس کا دیکھئے جو پی ایو ہے یہاں پر اس کا وہ ایسے لکھا ہے کیسے لکھا ہے کو آپ روڑیٹ کر لیجئے نائنٹی فور پی ایو اور یہاں دیا ہے ایٹمی ویٹ دو سو انتالیس دیا نا ایسے یہ ایٹمی ویٹ ہو گیا تو دو سو انتالیس اوہوہو یہ ایٹم کتنا دیا یہ بھی دو سو انتالیس ہے کیا بہت اچھی بات ہے بچوں یہ ایک کیجی ہے ایک کیجی مطلب ون تھاؤجن گرام ون کیجی تھا نا یہ ون کیجی کوشن میں کہہ رہا ہے نا ون کیجی ون تھاؤجن گرام ہوتا ہے تو یہ ون تھاؤجن گرام ہے تھوڑا ویلو نوٹ کرنے مشٹیک ہو گئی تھی اب کیا کریں گا بچوں ہم اب ہم اس میں ڈیوائیڈ دینے جا رہے ہیں دیکھئے کیسے این برابر جب اس کا دیکھئے پہلے ون تھاؤجن کے سن ملٹیپلائی کریں گا سکس جیرو ٹو تھری ٹو آئے گا پروکسی ٹھیک ہے کتنا جائے گا پچیت دسم لو ٹو ٹھیک ہے اس کی بعد انٹو ٹین کی پاور ٹونٹی ثری اسے سٹینڈر فارم میں گرام بدلے ہیں تو ٹین سے ڈیوائیڈ ٹین سے ملٹیپلائیڈ ڈیوائیڈ دیں گے تو ٹو پوائنٹ ٹو انٹو ٹین کی پاور ٹونٹی فور ہو جائے گا ایٹمز اتنے ایٹم ہوں گے کتنے پرماڑو ہیں اس میں ٹھیک ہے اب ہمیں کیا نکالنا یہ بھی دیکھیں گے اب ہمیں نکالنا ٹوٹل انرجی ٹوٹل انرجی کل ارجہ کل ارجہ تو اس کا فاملہ ہوتا ہے ایز ایکوال ٹو ای ایویریج انٹو این ٹھیک ہے ای ایویریج ہے ای ایویریج کی ویلو کتنی ہے تو کہیں دیا ای ایویریج یہ دیا ہے ایک سو اسی ملین ایلیکٹرون بولٹ کی ویلو بھی پوٹ کرنا پڑے گا تو یہ کام کتے ہیں ملین ایلیکٹرون بولٹ مہیں نکالتے ہیں ایک سو اسی یہ دیکھئے ای ایویریج کی ویلو انٹو این نوٹ کتنا ہے ٹو پوائنٹ فائیب ٹو انٹو ٹین کی پاور ٹوانٹی فور کتنا ہو گیا ملین ایلیکٹرون پہلے اس کا ملٹیپلائی کر لیتے ہیں پھر بتاتے کتنا آئے گا ٹھیک ہے جب اس کا ملٹیپلائی کریں گے ایک سو اسی کا تو میرا آئے گا چاہ سو تیری پن جب 180 کا ملٹیپلائی کریں گے چاہ سو تیری پن پوائنٹ سکس انٹو ٹین کی پاور ٹوانٹی فور ملین ملین ایلیکٹرون بولٹ آ جائے گا ایم ایوی آ جائے گا نا اب دیکھیں اس میں بات کیا ہوگا اب ہم کیا کریں گے سٹینڈر فارم میں اس کو بدلیں گے ہنڈرڈ سو دیوار دیں گے 4.536 ہو جائے گا ہنڈرڈ سو ملٹیپلائی کریں گے ٹونٹی سکس ملین ایلیکٹرون بولٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آ گیا ہمارا کیا یہ ہمارا ای آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ ملین ایلیکٹرون بولٹ میں ٹوٹل انرجی ہے اس لیے میرا بیٹا اتنا انرجی ریلیز ہوگی ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سم لکھ سکتے اس کا مطلب یہ ہوا 1 kg جو پی یو گیوین ہے اس کا 94 اور 239 ہوتا اس کو اگر فاجن کریں وکھنڈن کریں ٹھیک ہے وکھنڈن کریں تو کتنی انرجی نکلے گی اتنی انرجی نکلے گی کتنا دیا ہے 4.536 انٹو ٹین کی پاور 26 ملین ایلیکٹرون بولٹ ہیٹ نکلے گا فاجن میں ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے یہ انسر ہے ٹھیک ہے بٹا ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لو چلی بچو آٹھما نمبر کوششن آپ کی سکین پر ہے کیا کہہ رہا پڑھ لیجئے کیا how long can an electric lamp of hundreds وارڈ be keep going glowing by فاجن of 2 kg of deuterium deuterium take the fudge reaction آپ کو given ہے بچو اسی کوشن کو ہندی میں پڑھ لیتے ہیں کہہ رہا 2 kg deuterium کے سلیان سے 108 کا بددت لیمپ کتنی دیر تک پرکاس رکھا جا سکتا ہے سلیان اب کریا نمبر لکھت لی جا سکتی ہے نیچے دی بچو اب ہمیں دو گرام کتنا دو کیجی گرام کا نکال نا ہے تو ایک کام کرو اگر ہم ملٹی 23 ایٹم پر مارو اب دیکھ کیا ہو اس کو کیا لکھ سکتے ہیں دو کیجی لکھ سکتے ہیں اور دو کیجی کا پوچھ رہا تھا اب یہ تین جیرے اس کو دے دیں گے تو سکس پوائنٹ جیرے ٹو تھری انٹو ٹین کی پاور 26 ایٹم ہو جائے گا دو کیجی تو آپ یہ سمجھ جی کل ارجا کا فارمولا کل ارجا کل ارجا بولے تو ٹوٹل انرجی ٹوٹل انرجی تو اس کا ٹوٹل انرجی جو ہوگا ای ہوگا ای ایس ایک 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 انرجی دیکھو دیا ہے یہ دیا ہے نا کتنا دیا ہے 3 پوائنٹ 27 دیا ہے اور کس ملیئن الیکٹرون بولٹ کوئی بات نہیں جو نمبر سا ملٹی پلائی کر دیجی ٹوٹل انرجی کے لیے ٹھیک اب دیکھیں بیٹا اس میں دو ایٹم ہے ایک ایٹم کے لیے دیوار دیں گے بھائی یہ دیا ہے ٹوٹل دیوٹریم کے لیے دیوٹریم میں تو ایٹم ہوتے دو دیوار دیوار گے ایک ایٹم کہا جائے گا جب اس سے ہم solve کریں گے ایک بات اور یہ کیس میں ہے ایمی ایوی میں ایم ایوی اسے ہمیں ایک کیس میں بدلنا جول میں بدلنا ہے تو جول میں بدلنے کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ دھیان ہوگا اب یہ جول بدل جائے گا اور ڈیوائی میں 2 ہے اب 2 سے 2 cancel کرنے جا رہے بہت دھیان سے دیکھئے گا جب 2 سے 2 cancel ہو جائے گا 2 انجہ 2 0.8 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بتائی یہ کیا ہوگا اب سب کا ملٹی پلائے کر کے سب کو کرنا پڑے گا جب آپ سب کو solve پیسے کریں گے 3 point 2 7 ان کو کنارے لکھیں گے into 6 point 0 2 3 into 0.8 اب پاور دیکھیں گے 6 اور 32 کتنا ہو جائے گا 32 سے 19 نکلے گا 32 سے 19 نکال کتنا آئے گا 20 آجائے گا 10 کی پاور پلس کا 13 آئے گا 13 آئے گا 32 32 20 کھٹ آتے تو 12 آتا تو ایک کم کھٹ گا تو 13 بچے گا اب دیکھیں ان سب کا جب multiply کریں گے آپ کر دیکھ لیجی کتنا آئے گا جب multiply کرو گا 15 point 75 into 10 power 13 June ٹھیک اسے تھوڑا اور اچھے form میں لکھنا چاہتے ہو تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے اس ٹھین در فارم میں تو 1 point five seven five into 10 کی power 10 کی power کا مطلب اگر اس میں ہم دو ایک جیلو ادھر کر دیں تو 14 جول ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم میں کیا دیں پاور کتنی ہے پاور بھی دیکھ نہیں ہے آئیے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے جو پاور دیا پی کتنے دیا سو وات سو وات کیا بلب جو ہے بلب کی پاور ٹھیک ہے اس کا مطلب بلب آئیے اس کی پاور دیکھتے اس کے لیے فارم لیے یاد ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے فارم لیے و برابر پی انٹو ٹی و برابر پی انٹو ٹی و ہی انرجی ہوتی ہے اسے ہم ای لکھ سکتے بچوں و ہی انرجی ہوتی ہے اگر ہم یہاں سے ٹائم نکال پی ڈیوائیڈ میں چلا جائے گا تو ٹی برابر ہو جائے گا ٹی برابر ڈبلو 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 بٹے پی ہو جائے گا نا ڈبلو کا مطلب ای ہوتا یہاں پر ڈبلو کا مطلب ور کی انرجی ہے اب یہاں پر آئیے و مطلب ای کتنا ہے ون پوائن فائی سی ون فائی انٹو ٹی پاور ٹی ٹھیک ہے اور ڈیوائی میں پاور کتنا دیا ہنڈ جب ہنڈ دیں گے یہ دو جی رو کٹ جائے گا ٹائم آ جائے کتنا یہ بھی دیکھ لو بٹا لیکن یہ وات میں دیا ہے وات میں جول پر تی سیکنڈ میں بدل نہ پڑے گا دیکھ جب اس کو ہم دو جی سیکنڈ پاور دو کڑے بارہ سیکنڈ آئے گا اتنا سیکنڈ اب اتنا سیکنڈ میں کتنے سال ہوتے یہ بھی دیکھ ساٹ کا ڈیوائیڈ دے منٹ میں پھر ساٹ کا ڈیوائیڈ دے گھنٹے میں پھر چوبیس کا ڈیوائیڈ دے تو دن میں بدلے گا نہ اور پھر اس میں 365 کا اگر ہم ڈیوائیڈ دے تو یہ سال میں بدل جائے گا اتنے سال سال مطلب year میں ٹھیک ہے اسے آپ سال کر لی جائے گا تو اب آپ کا اس میں پورا ملٹیپلائی کر جب اسے سال کریں گے تو آپ کا انصر آجائے گا فیلال بیٹا آپ کا انصر یہ ہی صحیح ہے اس ہی روک دیجئے گا اگر آپ اس کو سال کریں گے تو آپ کا انصر یہ آجائے میں میں یہاں پر بتا دے رہا ہوں ٹھیک ہے بھٹا یہ آ جائے گا اتنا ٹھیک ہے اگر اس کو سال کرتے ورنہ آپ یہ پر چھوڑ دیں آج میں ہندی میں پڑھ دے رہا ہوں آپ لوگ انگلیس میں پڑھ لیجئے دو ڈیوٹرون کے آپ نے سامنے کی ٹکر کے لیے کلام اور روت کی اچائی گیاد کیجئے سنکیت کلام اور روت کی اچائی کا مان ان ڈیوٹرون کے بیچ لگنے والے اس سے کلام پتی قرسن بلکہ برابر ہوتا جو ایک دوسرے کے سمپرک میں رکھے جانے پر ان کے بیچ آروپیت ہوتا ہے یا مان سکتے ہیں کہ ڈیوٹرون دو فرمی پربھاوی تجہ والے ایک دن گولے ہیں دیکھیں بچوں اس میں کیا کیا دیا ہے دیکھیں بچوں مان لیا میرے پاس ڈیوٹرون ہے جس کا ایک سنٹر یہ ہے ایک سنٹر یہ ہے اب ان کے بیچ کی ڈیسٹنس ہم نے مان کی ریڈیس کی کل ہوگا آر ون پلس آر ٹو پہلے ڈیوٹرون یہ پہلا ڈیوٹرون ہے یہ دوسرا ڈیوٹرون ہے دی ٹو آر ون پلس آر ٹو تو ڈی کی ویلو چاہیے تو آر ون کتنا دیا ہے ایک ڈیوٹرون کی ریڈیس ٹو فرمی ہے بچوں پھر سن لیجی آر کی ویلو کتنی ہے ٹو فرمی ہے تو ایک کام کرو یہاں پہلے ویلو نوٹ کر لیتے ہیں ریڈیس ریڈیس دیا ٹو ایف 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 کی ویلو ٹن کی پاور مائنس فیفٹین ہوتا ہے میٹر تو اتنا میٹر آئے گا اگر ہم مائنس ویفٹین میٹر آجائے گا ڈ کی ویلو اب دیکھ پوٹینسیل کیا فارمولا میں بتانے جارہا پوٹینسیل انرجی کا پوٹینسیل انرجی ٹھیک ہے پوٹینسیل انرجی کا فارمولا کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے دیکھیں اس کا چارج جو ایو 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 یا یا رکھیے گا دونوں کا ای ہو گا ویسے پوٹینسیل انرجی کا فارمولا ہوتا ایو برابر ایک ون بائی فور پائی افصال نوٹ کیون کیو ٹو بٹے ڈ سکوئر ان کی بیچ کی ڈش ٹین تو یو برابر اس کی ویلو ہوتی ہے نائن انٹو ٹین کی پاور نائن کیو ون ای ہو گا کیو ٹو ای ہو گا ان کے بیچ دوری ڈ ڈ کی ویلو کتنی ہے فور انٹو ٹین کی پاور مانس فیفٹین کا ہول سکوئر نہیں ہوتا ہے کیول ڈ ہوتا بیٹا اب ہم کیا کریں گے کیسے سالب کریں یہ دیکھئے ای کی ویلو پوٹ کر دے رہے اور کس میں الیکٹرون بولٹ میں اگر یہ نکال لیں اگر دیکھیں اس کی جول ہوتی ہے اس جول میں اگر ہم ایک ہی ہٹا دیں تو الیکٹرون بولٹ جول جو ہے ای ان کو دیکھے اگر تو یہ بن جائیں گے تو یہ بن جائے گا الیکٹرون بولٹ اگر نہ سمجھ میں کوئی بات نہیں میں بھی سمجھ دے رہا دیکھ ایک ای سے گوڑا ایک ای سے بھاگ دیں گے ٹھیک ہے تو جب اس کی ویلو رکھیں گے تو ایک کینسل ہو جاتا ہے تو الیکٹرون بولٹ جول 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 کلام سے مل کے بولٹ بن جائے گا دیکھئے بچھو کر یہ ادھا چلا جائے گا تو الیکٹرون بولٹ و و کے برابر ہوتا و کے unit جول ہوتی تو جول جول جوتا الیکٹرون بولٹ کے برابر ہوتا ہے جول اگر لکھیں گے تو الیکٹرون بولٹ آ جائے گا ٹھیک ہے جول ہٹائیں گے تو الیکٹرون بولٹ میں اگر نکال نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے یہ دیکھ نا پہلے سب کے ویلیو پوٹ کر تو چھوڑھو اس کو تو 9 into 10 کی پاور 9 یہ دیکھئے دو الیکٹرون اور دونے کے ویلیو رکھنے جا رہے 1.6 into 10 کی پاور minus 19 1.6 into 10 کی پاور minus 19 ٹھیک الیکٹرون سے تو یہ بولٹ میں بدل جائے گا نا جول دیکھ بٹا الیکٹرون سے گڑا الیکٹرون سے بھاگ دیں گے تو یہ اس سے کٹ جائے گا کیونکہ اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے تو یہ جول یہ کیا الیکٹرون بولٹ بن جائے گا اب بتائیے گا چار 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 چوک سولہ 0.4 ہو جائے گا 9 into یہ کٹ گیا ہے یہ 4 آگیا 0.4 اب یہ 10 کی پاور 9 جب اس سے minus کریں گے تو 10 کی پاور مائنس 10 بچے گا u پا جا پلا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ electron بولٹ بچے گا اب u کتنا آگئے یہاں پر 9 9 چوک 36 ہو گا 9 چوک 36 9 چوک 36 1 سنکھے بار decimal لگ جائے گا into 10 کی پاور 5 آئے گا کتنا 5 پی تو آئے کی پاور 3 electron بورٹ اب میری بات سمجھ گا اب اس کا 100 کا multiply کریں 360 ہو جائے گا یہ kilo کی value ہوتی kilo electron بورٹ یہ آگیا u کی value ٹھیک ہے یہ میرا answer ہے ویڈیو گروپ کر نوٹ کر لو 10 نمبر question کو آپ اچھے پہلے پڑھ لیجی انگلیز میں گھنہ تو لگ بگ اچھے ہے ٹھیک ہے یہ نوٹ ایک نیتانگ یہ نابی کا درب مان ہے دیکھئے بچوں فارمولا کیا کیا ہے پہلے ہمیں اس کو دیکھیں گے ہمیں given ہے r is equal to r not 1 by 3 دیا ہے اب دیکھیں بیٹا اب آپ کو density کا فارمولا بتاتے ہیں یہ دوں رو برابر ہوتا ہے mass of mass of the nucleus nucleus divide by volume of nucleus ٹھیک ہے nucleus جسے ہم لوگ لکھ سکتے ہندی میں نابی کا درب مان نابی کا درب مان بچے نابی کا آیتن ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد value ہم رکھیں گے بہت دھیان دیکھئے گا رو برابر جو mass of nucleus ہوتا ہے وہ ہو گا ما ٹھیک ہے total mass یہ total m ہوتا یہ ہو جائے ما ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھئے جو nucleus کا mass ہوتا ہے وہ ما ہوتا ہے volume جو ہوتا 4 upon 3 pi r cube یہ ہو گا ٹھیک ہے یہ یہ ہو گیا اب اس سے ہم solve کیسے کریں گے دیکھ کی value ہمیں put کریں گے ma بٹے کیا نام ہے اس کا 4 upon 3 pi r r r r a ki power 1 bٹے 3 1 bٹے 3 3 کی power 3 تو جب اس کا cube کریں گے تو کیا آئے گا رو برابر بہت دیکھئے گا m a divide by 4 by 3 pi r not cube اور جب اس کا cube کریں kia a a a cancels ہو جائے 3 اوپر پہنچ جائے گا 3 small m 4 pi r not cube آ جائے گا ٹھیک ہے اتنا آج جائے گا یہ اس کا density ہے تو the nucleus matter density dependent of a independent of a to a independent کہتا ہے na independent korn density korn density جو ہے na independent ہے نیر بھر نہیں کرتا independent ڈی ٹھیک ہے اس پر dependent نہیں ہو گا تو یہ اس کا انزار remedio کر note کر لو